کہ عزت دین دیئے تے عزت دین داران دیئے عزت دین دیئے تے عزت دین داران دیئے جنازے تُسی بھی روز پڑھ دے ہو جنازے احسان بھی روز پڑھنے ہاں جنازے اندر شرکت دا بھی موقع ملدائے لیکن یقین جانو جدو کسی عالم دین دا جنازہ ہوں بہت پتا چال جانو دا کسی نبی دے غلام دا جنازہ پہ جانتا ہے درود و سلامہ دے گجرے پیش کیتے جاندے نے حضور دیاں نا تاپنیاں جاندیاں نے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہوں دیئے پتا چل دے کہ سما بلکل بڑے حسین مناظر ہوں دے نے ویکھن والے ہوں دے نے تے خدا دی عزت دی قسم اوسوے لے دیل دے اندر خیال ضرور پیدا اندہ ہے بعد اندر اسی بول جائیے تو ساڑھی اپنی مرضی یہ خیال ضرور اندہ ہے کہ کاش یار میری بھی اولاد ہوئے تھے میں بھی اپنی اولاد نو دین دا خادم بنا ماں تے عالم دین بنا حافظ قرآن بنا ماں تے عالماء زبیل احتشام جلالی صاحب اور سیفی صاحب اندہ والد گرامی نے منت فرمائی علم دین پڑھایا بیخ لبو میں جنازے دی بھی اندہی ویڈیو بیخ رہا تھا علامہ صاحب نے چڑھائی سی اپنی فیس بک تے پھر ختم دے موقع تے بھی اتھے بھی ختم ہویا پھر دسویں شریف تے حضرت قبلہ ویسی صاحب دامت برکات ملکسیہ والالیہ تشریف لے کے آئے اچھی لمدے موقع تے کسیر علامات تشریف لے کے آئے میں ارد کر رہے ہیں عزت دین داران دیئے عزت دین داران دیئے سجنوں اپنی اولادنوں ضرور دیندار بنا قرآن پڑھاؤ حدیث پڑھاؤ علامات دی مجلس دی اندر لے کے جاؤ مشایف دے کول دے انہوں بٹھاؤ پیرانے ازام جڑے ایک نمبر پیرنے سنت دے رسول دے پباندنے انہوں کو لے کے جاؤ خود بھی انہوں لوکان دی بیعت کرو جڑے حضور علیہ السلام دے سنت دے پباندنے اور پبندی کرنے والے لوگ نے دو نمبر پیران کل نہ جاؤ ایک نمبر پیران کل جاؤ اے ویکھ رہو سرانت دستار رسول ویئے حضور دے سنت بھی بننی ہوئی ہے چہرے آنچے حضور دے سنت بھی سجائی ہوئی ہے ایسے پیران دے حتان چہاتھ دو علامات دی مجلس اختیار کرو حضور دے غلاموں میں ایک حدیث ارز کر لینا ماں اس صبح دی جازت چاہنا ماں اے جڑے بزرگ دنیا تو تشریف لے کے گئی نہیں اے نا تے مطلق کی حضور دی حدیث ہے کہ جس ویلے اے لوگ دنیا تو جان دے نہیں قبر دے اندر راکھے میں اور تساں واپس آ جانے ہاں علامہ زہر صاحب تسی اتھے آؤ میں بیکھینی توم گناہ اتھے آؤ صوفی آدمی ہوں نیک آدمی ہوں گیا ہوں قبر دے اندر راکھے تمام عزیز و اقربہ اولاد رشتے دار چھوڑ کے آج آنے لے قبر دے اندر حضورات گرامی جس ویلے اے نیک لوگان دی جسم اور نیک لوگان دا وجود پہنچ دائے اللہ فرمان دا ہے فرشتیو اجڑا بچھوڑا دنیا دار بچھا کے گینے بچھوڑا نکال کے تے جنہ دا بچھوڑا بچھا دا وہ بولو ایک بری ساری سبحانہ ساتھ کیڑا بچھوڑا بچھا دا وہ جنہ دا بچھوڑا بچھا دا وہ مولا تیرے حکم دی پبندی یہ پہ چھوڑا جنہ دا بچھا دیتا جاندائے پھر حکم ہندہ میرے فرشتو جی مولا اے جڑا لباس پہن کے آئے نے اے نادی اولاد نے لباس پہنائے اے نادے بچیاں نے لباس پہنائے اے نادے رشتے دارہ نے لباس پہنائے فرمایا لباس اتار دا وہ یا ربے کریم لباس پہر گیڑا پانگے فرمایا وعل پی سوہو من الجنہ دنیا داران دا لباس اتار کے دیا نو جنہ دا لباس پہنائے طالب اللہ بھی بولو درا سبحانہ دا تو سیتے ہو لوگو او بچے تو آڈے پیران دے تھلے اللہ دے نورانی فرشتے چادران بھی چھاندے نے پر بھی چھاندے تو آڈی دے شان ہی بڑی ہے بچیاں کو بھی دعا لینے لینے فرمایا وعل پی سوہو من الجنہ حضرت شریف فرمانے حضرات اکرامی میں چاندہ دے نہیں سی کہ میں عربی بارت پڑھا لیکن میں دعا لینے واسٹے کیوں حضرات اکرامی میں کیوں کہ پہلے نارد کی تھی میں کامل ام آدمی ہوں میرے تو سارے زیادہ پڑے لیے بھنڈے نے تو میں ڈر دیں ہوں ڈر دیں چلو پر دیتا ہے فرمایا جنتی لباس پہ نا دبو مولاو کم ہوئے ٹھیک جنتی لباس پہ نا دبو فرمایا وفتہو لہو بابم من الجنہ ایدی قبر دے اندر جنت جو کھڑکی کھول دو کیا ہوں اینے زندگی اونج گزاری یہ جو میں اللہ تی اللہ دے رسول دا حکم آیا اونج زندگی گزاری یہ اپنے اولاد نے بھی حکم کر کے گیا کہ بیٹا زندگی اونج گزار نہیں جو میں مدینے والے دی سنت نے دسیعت شریعت نے دسیعت اونج زندگی گزار کے آئے نہیں حضرات اگرامی پھر فرشتے جس میں لے سار انتظامات فرماندے نے فرشتے فرماندے نے نام کا نعمت الاروس اینج سونجا جو میں پہلی رات دی دولن سونجی ہے دولن سونجی ہے حضرات مہدیسین آشکہ نے ایک پیارا پیارا جو جملہ لکھے آئے فرماندے نے وہ عاشق ہوں دے مدینے والے دا وہ کم ہوں دے سو جا جو کہن دے میں سونا نہیں میں تے مدینے والے دے انتظار پیا کرنا ہوں میں تے کملی والے دے انتظار پیا کرنا کہ کدو مدینے والا تشریف لے کے آئے گا تو میں نہ لے دید کرانگا نہ لے عید کرنگا دید کرانگا نہ لے آؤ حضراتِ گرامی جسویلِ مدینے والے تشریف لے کے آنگے پھر محول کی بان جائے گا میں بھی ایسے شیطے بات ختم کرنا چاہنا ہوں کہ میں چشتیاں میرا ذوق اپنا عزرات جسویلِ مدینے والے تشریف لے کے آنگے اے ہی کفیت بن جائے گی آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹے اتار کے آئے میرے مزار میں جیٹے تسی پڑھنا ہے تھی پڑھ لو میں کوئی اڈا بشورہ بھی نہیں پڑھ رہا کہ تسی نال نام ملکے پڑھ رہا تو میں تو انکیا بھی کوئی نہیں بھوکی بھوکی کہ پڑھو میرے نال تھی انجی کرو تھی انجی کرو میں خطابت کوئی سمجھنا تو میں جناب بندیاں ان کے اندھا پڑھ رہا تھی جناب کہ وہ سبان اللہ تھی کہ وہ سبان اللہ اور گلہیاں اٹھی ہیں سونیاں اندھی یہاں نے بندیاں اندھے موچوا پی پیا نکل دا سبان اللہ تھی آؤ ذرا ملکے کہلو آئے میرے مزار میں گھونگٹی اتار کے آئے میرے مزار میں آئے میرے مزار میں وہ گھونگٹی اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے مجھ سے نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے کہ جسوے لے مدینے والے آجاون کے پھر کفیت کی ہوئے گی اسی ترلا مار کے پیری ڈک پانگے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھیر جائیے ہاں اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھیر جائیے ساری عمر گزار کے بائی ہے یہ گھڑی گھونج پہنی چاہیے دیئے یار اللہ بھی جدان زوندو سلامت رکھے ساری عمر گزار کے بائی ہے یہ گھڑی ساری عمر گزار کے بائی ہے یہ گھڑی مرد کر لیا سام عزت دین دیئے کہ دین داران دیئے میرے حضور قبلہ استاذ علماء علامہ خاور حسین نقشبندی رحمت اللہ تعالی اللہ کے نے بیکھیا کہ نام بیکھیا جسولہ جنادہ یہ ساری زندگی دین پڑھ دیاں پڑھ دیاں گزری یہ نا کی ہو یا یار گزرتے گئی یہ نا یہ لینڈ کروزرچ نہیں گزری یہ اللہ دے فضل نہ کسے نہ توکھا فریب کر دیاں میں نہیں گزار کے گئے دین داری دے گزاری یہ زندگی پھر لوکہ نے مو چنگلیاں پا لیاں وہ ایک مولوی تیال میں دین دا پتر ہو کہ بیکھو جنازہ پہ آجاندہ دے جنازہ پہ آجاندہ دے لوگوں بچیاں نو دیندار بناو عالم دین بناو اللہ کریم مرہوم و مقفور قبلہ عجی صاحب دی کامل بخشیش و مقفرت فرمائے اللہ کریم علماء اہل سنت مشایخ دا سایہ ساڑھے سارے اندھے سرانتے قائم اور دائم فرمائے مجھے مجھے مجھے